جی جی آئی تنگ جو بھی آباد نے جو اسنسٹیوشن آف بیلڈرز اور ڈیولپرس نے جو پروپوزل دیئے تھے پرامیسر صاحب نے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مان لی ہیں ایکسپٹ کر لی ہیں اور آئی تنگ انڈسٹری جو ہے وہ اس پر مطمئن ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں جو اسپریٹ ہے کہ اس میں کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی ملک میں بڑھے تاکہ اویلیبیلیٹی آف ہاؤزز جو ہیں وہ ہو لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہو جائے اور اسی طرح جب ایکٹیویٹی بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوں گے اس میں یہ جو انسٹیوز دیئے گئے ہیں ٹیکس کے اس کی وجہ سے اس میں ای تنگ انویسمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوگی شعبے میں اور زیادہ زیادہ انویسمنٹ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس جو ہے آئیں گے بٹ اس میں دو چیزیں جو ہے وہ پالیسی میکر کی میں توجہ مفضول کرانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے سورس نہ پوچھنے کی بات کی ہے وہ جب نو کوٹفیکشن بنے گا تو اس چیز کا خیال لکھا جائے گا کہ یہ جو سورس نہ پوچھنا جو اپارٹمنٹ اور گھروں کے بائر ہیں یا جو دکانوں اور آفیسز کے بائر ہیں ان کے لیے سورس کی ریکوارمنٹ جو ہے وہ خصوصی طور پر نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ سب فیملیز آپ کو بتائیں کہ بھائی 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 باپ بیٹے اور سب گھر کے فیملی میمبرز پیسے جمع کر کے جو ہے وہ گھر خرید رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ وہ حساب کتاب ہوتا نہیں ہے انکم ٹیکس کا تو ان کو یہ سہولت جو ہے مقصود تھی دوسرا جو اس میں سب سے اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ریگولیٹری اپروولز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریگولیٹری اپروولز جو ہے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹیز دیتی ہیں اس میں کافی وقت لگتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ پروشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ یہ جو اپروولز ہیں وہ دیز رفتاری سے جو ہے وہ دی جائیں اور اس میں ایک بات جو ہم سن رہے تھے کہ ڈسکشن میں تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کو کوئی فورٹی فائی ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا کسی نے اپلیکیشن کی ہے اور وہ اپلیکیشن فورٹی فائی ڈیز میں اگر ریسپونڈ نہیں کرتی ہے ریگولیٹری اپروولز تو سمجھا جائے گا کہ یہ اس کی اپروولز ہو گئی تو اس قسم کی جو ہے وہ ای تنک پولیسی کی ضرورت ہے کہ جن کی اجازت پہلی ہے کہ زیادہ زیادہ کنسکشن ایکٹیویٹی شروع ہو لیکن اس میں جو آئے نا اگر فار اگزیمپل وہ انہوں نے یہ چیز اگزیمٹ کر دیا ہے کہ اسے نہیں پوچھا جائے گا پیسے کہاں سے آیا ہیں تو جو وہ لوگوں کے گھروں میں کم از کم یہ بینیفیٹ تو ہوگا نا لوگوں نے جو گھروں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں جب پیسے چھپائے ہوئے ہیں جب پیسے شو نہیں کر رہے ہیں تو وہ کم از کم کنسٹرکشن میں ہی لگیں گے اور پاکستان میں ہی کنسٹرکشن ہوگی اور کاروبار زندگی بھی چلے گا جی بے بلکل بلکل صحیحہ آپ نے میں آپ سے تفکر ہوں ہاں تھنک شو تھنک شو عرب صاحب